کیا بیٹی اللہ کی رحمت بن کر نہیں آتی؟ کیا بیٹیاں واقعی والدین کے لیے بوجھ ہوا کرتی ہیں؟ کیوں انسان بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر اندر ہی اندر سے گھٹنے لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشن انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیل حضرت آج کوئی پروگرام دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح بہت سی لوگوں کی زندیوں میں اندھیرہ چاہا ہوا ہے ہمارے مذہب اور معاشرے میں زیادہ تر بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جاتا ہے ان کی عزت کا بہت ہی خیال رکھا جاتا ہے لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جس بیٹی سے ملوا رہے ہیں اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوا آئیے آپ بھی دیکھئے یہ ہے گرن شہزادی اس کے پیدا ہوتے ہی اس سے کیسا سلوک کیا جاتا ہے آپ سنویں اسی کی زبانی جب سے میں پیدا ہوئی میرے کو یہ کہا جاتا تھا کہ میں بوجھ ہوں اپنے امی ابو کے اوپر مجھے بوجھ سمجھا جاتا تھا اور بلکل الگ جیسے کہتے تھے کہ ہمارے بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں آپ نے پوچھا کہ کیا یہ اس کی سگی والدہ کہا کرتی تھی اور کیا اس کے والد صاحب کی سگے تھے تو اس کا کیا کہنا تھا ذرا سلیئے جی ہاں سگی والدہ جیسے تیسے وہ گزرتا رہا امی کا بڑھتا وہ میرے ساتھ بلکل بھی اچھا نہیں تھا جی والی صاحب ہی سگے یہ چار بہنیں اور دو بھائی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا رہا ذرا سنویں ہم چار بہنیں اور دو بھائی ایک بہن بڑی ہے اور دو مجھ سے چھوٹی ہیں بس وہ کہتی تھی کہ بیٹیاں نہ ہوں صرف بیٹے ہوں اس وجہ سے کہا کرتی تھی اس کی والدہ کے مطابق عید کے دن پیدا ہونے والا شاید منوس ہوتا ہے تو جیسے تیسے وہ گزرتا رہا ہمیشہ میں یہی سنا کرتی تھی کہ تم وہ جو ہم پر عید کے دن پیدا ہوئیں منوس ہو اسی طریقے کے احفاظ کہا کرتی تھی یہ تو اس کی والدہ کہتی تھی اس کے سگے والد صاحب کا کیا کہنا تھا یا ان کا اس سے سلوک کیسا تھا ذرا غور کیجئے تھا ابو تو نظری اٹھا کے دیکھا ہی نہیں کرتے تھے ہمیشہ دل ایسا ہوتا تھا کہ شاید ابو کی کوئی پیار بھری نظر اٹھے مجھ پر اور کوئی بات کریں ابو بلکل بھی پیار نہیں کرتے اس ٹڑکی نے نائن تک پڑا آپ کے کیوں نہ پڑ سکی؟ میں نے نائن تک پڑا اس کے بعد گھر میں کافی جگڑے را کرتے تھے امی ابو کے جگڑوں میں میرا سکول بھی چھوڑیا امی چھوڑکا چلے گئیں جس وجہ سے ابو نے سکول بھی چھوڑوا دیا ہمارا اس کے والدین کا آپس میں کیسا صلوق تھا اور اس کی شادی کیسے ہوئی؟ بلکل بھی اچھے نہیں تھے بہت گھر میں جگڑے رہا کرتے تھے اس طرح سے میری شادی ہو گئی گھر والے شادی بھی کرنا نہیں چاہتے تھے اس کی شادی ایک نشہی سے ہو گئی تھی یا یوں کہ یہ کہ لڑکی نے خود ایک نشہی سے شادی کر لی تھی اسی وجہ سے شادی بھی نہ چال سکی پسند سے شادی تو ہی لیکن ان کو میں کچھ زیادہ ٹائم تک جان نہیں پائی شادی ہو گئی شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ نشہ وغیرہ کرتے ہیں شراب پیا کرتے تھے نشہ کرنا مارنا پیٹنا اس طرح سے زندگی چلتی رہی گھر میں ایک بیٹی کیا جانے سے اچھے خواہ سے بورے انسان کی بھی سوچ بدل جاتی ہے لیکن کرانکشور کے ربیجر نے بلکر بیٹی کیانے سے کوئی بدلاؤں نہ آیا یہی حالہ چلتے رہے شادی کے دو سال اسی طریقے سے گزر گئے پھر اللہ تعالی نے مجھے بیٹی دی اس کے بعد بھی وہ ایسی رہا کرتے تھے میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اب ٹھیک ہو جو اللہ تعالی نے ہمیں بیٹی بھی دیئے وہ پھر بھی ایسی تھے کماتے تھے لیکن کچھ بھی خرچہ نہیں دیتے تھے سب بہار عورتوں کے پاس جاتے تھے اور پیسے ان لوگوں پر اڑاتے تھے میں گھر میں سلائی کرتی تھی اور وہ جو خرچہ ہوتا تھا بس اسی سے اپنا خرچہ چلاتی تھی یہ لڑکی آج سارم برنی ٹرسٹ میں ہے یہ یہاں پر ایسے پہنچی جب میرا ان سے ڈیووس ہو گیا تو میں اپنی نانی لوگ کے گھر چلے گئی انہوں نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا عدد گزارنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی میرے پاس اس طریقے سے میں سارم برنی ٹرسٹ آئی اور میں یہاں زندگی گزار رہی ہوں اپنی اس معصوم بچی سے متعلق اس کی کیا خواب ہیں ذرا سنیے بچی کبھی بس اس کی آگے مستقبل کا یہی سوچ ہے کہ اسے پڑھاؤں گی لکھاؤں گی اچھی تعلیم دوں گی اسے سب بڑوں کی عزت کرنے والا بناؤں گی جی ناظرین آپ نے آج کی کہانی سنی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کے دور میں میں کچھ بدبخت اور بدقسمت لوگ موجود ہیں جو بیٹی کو اللہ کی رحمت نہیں سمجھتے بلکہ بیٹی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں مزید پروگرام کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیدر کیجئے پبلک ٹی وی میڈیا کارٹ آن موسیقی موسیقی